اچھا راجعہ خالد صاحب جس طرح سے اب بشرا بیوی تو ظاہر ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہے اور ان کا ابھی تک ٹوائل بھی نہیں ہوا ہے یہ پہلی سزا ہے جو کہ ان کو ڈیکلیئر کی گئی ہے چودہ سال قید کی اب اس کا پروسیجر کیا ہوگا کیا ان کو فوری گرفتار کر لیا جائے گا یا پھر ان کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ اپنی اپیل دار کر سکے جی دیفینیٹلی دیفینیٹلی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا تاکہ وہ اپنی سزا کو سرف کر سکے انہیں جیل پجھوا دیا جائے گا کہ ہاں وہ اپنی سزا پوری کریں گی اور جب یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف اپیل ہوگی تو اپیل میں اگر سزا سسپنڈ ہوتی ہے تو پھر وہ بیل پہ باہر آ جائیں گے اچھا راجعہ صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کیا یہ فیصلہ چیلنج کیا جا سکتا ہے جی دیفینیٹلی دیفینیٹلی اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹہ پاکستان میں دو فورمز ان کے پاس موجود ہیں اچھا راجعہ صاحب ایک چیز جو کہ یہاں منشن ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے 21 اکتوبر 2022 کو کہا کہ سابق وزیراعظم ران خان نے آئین کے آرٹیکل ٹریس ایٹ ایک کے تحت توشہ خانہ کے طائب اور اساسوں کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے یہ آئین کا آرٹیکل ٹریس ایٹ ایک کیا بیان کر رہا ہے جی جی میں نہیں سن پایا جی آئین کا آرٹیکل ٹریس ایٹ ون کیا بیان کر رہا ہے جی ٹریس ایٹ ون دیکھئے یہ ہے اور ایسٹی کے حوالے سے ہے یعنی کوالیفکیشن اور ڈس کوالیفکیشن کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ امین نہیں ہیں آپ صادق نہیں ہیں آپ جانتار نہیں ہیں تو آپ اگر کوئی منصف آپ کو سوپا گیا اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آپ نے کوئی امبیزلمنٹ کی تو آپ پھر صادق اور امین نہیں رہے خاص کر امین نہیں رہے اور آپ ڈس کوالیفائی ہو جاتے ہیں